بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو میرا آج کا ویلوگ جو ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ صبح آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور بہت زیادہ فوق تھی ابھی تک مجود ہے ورنہ آہستہ آہستہ کم ہونا سٹارٹ ہوتی ہے پھر ابھی تک تھی اور اب میں آئی ہوں کچن میں تو آج جو تھی وہ کم ہو چکی تھی کیونکہ میں جو تھی آج لیٹ ہی آئی ہوں کچن میں تو اب چائے جو رکھی ہے میں نے اس کو میں نے کور کر دیا تھا تاکہ ہیر ڈیویلپ ہو اور چائے جو ہے وہ جلدی بن جائے اور اسی طریقے سے جو ہے ہلکی آنچ میں جو ہے کھانا جو ہے جلدی بن جاتا ہے جب اس کے اوپر کور کر دیا جائے اور وہ ڈیویلپ ہوتی ہے ہیر تو وہ اس کا کھوکنگ ٹائم جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے ساتھ میں آچ میں بنا رہی ہوں اوملیٹوں میں آلو جو ہے گناہیں میں ایک بارک بارک جو ہے چوب کیا ہے اور ساتھ میں پیاز ہے ڈھنیاہ ہے ہری میرچ ہے یہ سب میں نے اوائل میں ڈالے ہیں اور ان کو پکاہ رہی ہوں جب تک یہ آلو گل نہیں جاتے دوسری طرح میں نے انڈے جو تھے ان میں نمک اور میرچ ڈال کے اچھی طرح مکس کیا ہے اور اب میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں آلو گل کے تھے اور اب میں اس کو ڈھاک کے پکنے رکھوں گی تاکہ یہ جلدی پک جائے گا اس طریقے سے اور دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں انڈا جو تھا وہ ہاف سے زیادہ جو تھا وہ done ہو چکا تھا بس اوپر کی جو تھی لیئر وہ ابھی جو ہے وہ بننے والی تھی تو میں اب اس کو جو ہے پلٹ دوں گی تاکہ دونوں سائٹ سے اچھے سے یہ بن جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار جو تھا ہوملٹ وہ جو ہے ریڈی ہو گیا تھا اور یہ تھا کہ اس کے اندر جو ہے جتنی جو بھی سبزی ہوتی ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور ہوملٹ میں تو بہت ساری جو ہتی ہیں نا فلیور آ جاتے ہیں بندگو بھی لیدہ سے ڈل جاتی ہے اور آلو جو ہیں ڈل گئے ہیں پھر اس کے بعد شملہ میں ڈل جاتی ہے مطلب جو پسند ہو سبزی وہ آپ اس کا ہوملٹ بنا سکتے ہیں اچھے جی اب میں نے اپنے لیے جو ہے ایک فرائی کیے ہیں اور میں نے جو ہے آج پلٹا نہیں اور اب میں اپنے لیے پراتھا منا رہی ہوں اور پراتھا جو تھا میرا بہت موت تھا بچوں کو میں نے دے دیے تھے بریٹ دے دی تھی انہوں نے بریٹ کے ساتھ ہی آمرٹ کھایا ہے اور میں آج کل جو ہوں اکیلی ہی بریک بریک فرسٹ کر پا رہی mejores کیونکہ بچے جو پہلے کر لیتے ہیں انہیں جانا ہوتا ہے اور آج کام ہوتی ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ پہلے بچوں کو بریک فرسٹ دے دوں اور اب میں اپنے جو ہے جو ناشتہ ہے اس کو میں انجوائے کروں گی اور بہت ہی مزہ آتا ہے صبح صبح پراتھے کا یہ جو ہوتی ہے یہ والی جو روٹی ہے یہ چکی کے آٹے کی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے سوفٹ ہوتی ہے اور کریسپی ہوتی ہے اور ویسے بھی پراتھا جو ہے ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور کم آئل میں جو ہے میں نے بنایا تھا یہ بہت زیادہ یعنی فیوڈ ڈروپس اس سائیڈ پہ اور فیوڈ جو تھے دوسری سائیڈ پہ اور اب جو ہے اس کے بعد ہل پر آگئی تھی اور وہ جو تھی چلی گئی کام کر کے تو اب میں کچن میں آئی ہوں اور سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں آلو کی تہاری اور اس کے لیے سب سے پہلے میں نے پیاز جو ہے آئیل میں ڈالا ہے اور اس کو میں اب لائٹ گولڈن ہونے تک جو ہے اس کو فرائی کروں گی اور پیاز جو تھا وہ ایک ہی تھا جو میڈیم سائز کا وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور دیکھیں پیاز کا جو ہے کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور ابھی جو ہے میں اس کے اندر لسن ادرک کی جو ہے پیسٹ وہ ڈالوں گی اور لسن ادرک میں یہ تھا کہ میں نے ایک ٹیبل سپون جو تھا بھر کے لسن ادرک ڈالا تھا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک ٹی سپون لسن ہو گیا اور ایک ہی ٹی سپون ادرک ہو گیا تو جب میں ادرک لسن جو ہے پیستی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں کچھ ہری میچ بھی پیستی ہوں تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے ایڈ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی میں اب اس میں ڈالا ہے میں نے ہری میچ جو تھی کٹیوی باریک ایک بڑی سی حریمشتی اس کو میں نے بری کٹ لیا یعنی وہ ایک ٹیبل سپون بھر گی ساتھ میں میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ ثابت اور ساتھ ہی میں نے پیساوہ گرم مسالہ ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے کٹی لال مرچ ڈالی ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے میں نے نمک ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر آلو ڈال دیئے اچھے سے مکس کیا اسے اور اب میں نے اس کے اندر ہاف پیالی دہیں ڈال دیا ہے اور دہیں ڈال کے میں اسے اچھے سے مکس کر کے دس منٹ کے لیے پکنے رکھ دوں گی جب تک کہ آلو جو ہیں ہاف سے زیادہ ڈن نہیں ہو جاتے کیونکہ اس کے بعد یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد میں نے اسی لیڈ اٹھائی ہے تو آلو جو تھے وہ ہاف سے زیادہ ڈن ہو چکے تھے تو اس میں تھوڑا سا میں نے اس کی بنائی کرنی ہے اور اس کے بعد اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پانی اور جتنے چاول تھے اس سے ایک گلاس جو ہے کم میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے مطلب میں میں نے اس کے اندر پانچ گلاس پانی ڈالا ہے تو چھے گلاس میرے پاس چاول تھے پانی جو ہے میں زرہ کم ڈالتی ہوں کیونکہ تیز بہت تیز آنچ ہو تو پانی جو ہے برابر وہ اسی حساب سے ڈبل ہو جاتا ہے لیکن میں آنچ کم ہونے پر میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے کم ایک گلاس اور اس سے چاول بہترین بنتے ہیں اور اب دیکھ اس کو میں نے ڈھام کے دس منٹ کے لیے پکنے رکھا تھا مزید کیونکہ دس منٹ آلمسٹ لے لیا تھا اس نے جب تک اس کا پانی جو تھا وہ پکنے نہیں لگا میں نے اسے پکنے دیا ہے اور اس کنڈیشن میں بھی نمک جو ہے میں چیک لیتی ہوتی ہوں تاکہ جو چاول ہیں ان میں کمی نہ آئے اور اب جو ہے میں چاول ڈال رہی ہوں چاول جو ہے میں نے اس کا سارا پانی اچھے سے نتھار لیا تھا پھینگ دیا تھا اس کے اندر تو جس میں بھیگا تھا کیوں کہ اس میں ڈالنے سے چاول کا پانی جو ہے قوانٹٹی زیادہ نہ ہو جائے تو اب جو ہے میں اسے اچھے سے مکس کروں ہوں اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر نمک ٹیس کیا تھا تو مجھے جو تھا نمک جو ہے نا ہاف ٹی سپون کے قریب اور ڈالنا پڑا تھا مجھے اور اب جو ہے چاول جو ہے دھم پر رکھنے کا ٹائم آیا ہے تو میں اس کے اوپر ڈال دیوں دھنیا پدینہ اور ہری مرچ اور میں اس کو رکھ دوں گی پندرہ منٹ کے لیے دھم پر پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی کیا کنڈیشن ہے چاول اتنے مزے کے کھلے وے اور بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی تھی کیچن میں جیسے پلاو کی ہوتی ہے نا بلکل سیم ویسی خوشبو آ رہی تھی لیکن یہ تہاری تھی اور بہت ہی مزے کی بنی اب میں جو ہوں بنا رہی ہوں چکن کی جو گریوی ہے وہ بنا رہی ہوں اور اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے میں نے ایک کیجی چکن لیا ہے دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر اور ریڈ چیلی پاوڈر وہ ایک ایک ٹی سپون ہے ساتھ میں ہاف ٹی سپون جو ہے ہلدی ہے اور ایک ٹی سپون کے قریب نمک ہے اور اس کو دہن ڈال کے اور یہ سارے مسالے ڈال کے چکن میں میں اس کو میرینیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ جو ہے یہ اور جیسے ہی ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر میں اس کے بعد اس کے لیے جو ہے باقی کا اس کا جو ہے میتھرڈ بوک تیار کروں گی اور یہ چکن جو تھا وہ ایٹھ ہنڈرڈ جو ہے نا گرام تھا یعنی کلو نہیں تھا کلو سے کم ہی تھا ذرا اور دھوب جو تھی وہ اچھی نکلیوی تھی صبح کے ٹائم بہت زیادہ فوک تھی تو آہستہ آہستہ جو ہے جیسے جیسے دن نکلتا گیا تو یہ گیارہ وجہ کا ٹائم ہے اور دھوب اچھی نکل آئی ہے تو اب میرا ارادہ تھا کپڑے دھونے کا سو میں نے کپڑے دھوئے ہیں اور دھوب جو تھی اور بادل تھے ہلکے ہلکے لیکن یہ تھا کہ دھوب جو ہے وہ کپڑے جو ہے خوشک ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اب میں آئی ہوں کچن میں اور اب میں جو ہے جو ہے جو چکن میرینیٹ کیا تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا باقی کا جو تھا وہ کرنے لگی ہوں اب سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے آئل میں میں نے گرم سالہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون جس میں میں نے دارچینی کالی میچ لونگ اور سبز لائچی جو ہوتی ہے وہ ڈالی ہے اور ایک پیاس جو ہے جو ہے بڑا سائز کا ہی تھا اس کو میں نے چوب کر کے ڈالا ہے اور اس کا میں کلر لارہی ہوں جب تک یہ براؤن کلر کا ہو گیا ہے اب میں نے اس کے اندر لسن ادرک کی پیسٹ ڈالی ہے ایک ٹی سپون بھر کے لسن ہے اور ایک ہی ٹی سپون بھر کے جو ہے ادرک کی پیسٹ ہے اور ساتھ میں ہری مرچ جو بھی سی وی ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے تو اس کی دو سے تین منٹ کی میں بنائی کروں گی تاکہ جو لسن ہے ادرک ہے وہ آئل میں اچھے سے فرائے ہو جائیں اس کے بعد جو میرینیٹ کر کے چکن رکھا وا تھا وہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر اور اب میں اس کی بنائی کروں گی اور اس کو میں کور نہیں کروں گی ایسے ہی اس کے ساتھ میں پہلے تین سے چار منٹ اس کو اچھے سے مکس کروں گی پیاز اور ادرک لسن کے ساتھ چار سے پانچ منٹ جو ہے میں نے اسے بنائی کی ہے اور یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن کیسے ہو گئی ہے کیونکہ دہیں تھا چکن تھا وہ اس کے اچھے سے مسالوں کے ساتھ اس کی بنائی کرنی ہے جب تک کہ آئل جو ہے وہ سیپرٹ نہ ہو جائے اور اس میں مجھے مزید جو ہے پہلے میں نے چار پانچ منٹ ٹوٹل لیا تھا کہ جب تک یہ جو ہے اچھے سے بنائی نہ ہو جائے آئل جو ہے سیپرٹ نہ ہو جائے میں نے اس کو بنا اس کی خوب اچھی سے بھون لیا تھا اس کو اور اب جب سے آئل جو ہے سیپرٹ ہوا ہے میں اس کے اندر میں نے ڈیڑھ کپ کے قریب پانی ڈالا ہے اور جو چکن تھا وہ ابھی کچھا ہی تھا کیونکہ میں نے سو صرف پانچ سے چھ منٹ اس کی تیز آج پہ بنائی کی ہے تو دو کپ ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور اسے میں دس سے بارہ منٹ کے لیے پکنے رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ درمیانی آنچ پہ تاکہ وہ جو ہے ہو جائے اور یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن تھی اس کے اوپر میں نے ہریمچ رکھی ہے اور اس کے بعد اس کو میں پانچ منٹ کے لیے مزید پکایا ہے اور جولہ اس کے بعد میں نے بند کر دیا آنچ بند کر دی اور ساتھ ہی گرم مسالہ دے کے اس کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے میں نے کور کیا خوشبو کے لیے اور ڈیش آٹ کیا ہے یہ میری چکن گریوی جو ہے بہتری ریڈی تھی اور بہت ہی مزے کی بنی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی اور بہت ہی ٹیسٹی تھی اور اب جو ہے میں چاول کے ساتھ جو ہے بنا رہی ہوں رہی تھی اس کے لیے میں نے ڈالا ہے دھنیا اور پدینہ ہری میرچ اور بندگو بھی ڈالی ہے ساتھ میں زیرہ ہے گرم مسالہ ہے اور نامک ہے یہ رہی تھی میں نے بنایا ہے اور رہی تھی جو تھا بہت ہی مزے کا بنا تھا کیونکہ دہین جو تھا وہ کافی ٹھیک تھا اور پھر اس کے بعد میں نے نہایا اور نہانے کے بعد اب میں دھوپ میں بیٹھی ہوں اور بس یہیں دھوپ میں بیٹھے ہی میں اپنے لیے جو کھانا تھا یہیں لے کے بیٹھے ہوں ساتھ میں میں نے بنایا چائے اور اب میں اپنے کھانے کو انٹرائے کر رہی ہوں بس کب کھانے کے بعد اب میں آئی ہوں کیچن میں اور سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں آج ہمس اور اس کے لیے جاہیے لیمو چاہیے لسن چاہیے دو جوے نمک چاہیے ریڈ شیلی پاوڈر چاہیے اور میں نے لیا ہے اس کے ساتھ ایک کپ جو تھا میں نے لیا ہے تل اور اڈیڑ کپ جو ہے وان اینڈ ہاف کپ جو ہے وہ میں نے ابلے ہوئے سفید چنے لیے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں تل جو ہے ان کو روشٹ کر رہی ہوں پہن کے اور آنچ جو ہے میں نے بہت زیادہ تیز نہیں رکھی ہوئی تاکہ یہ جل نہ جائیں اور جیسے ہی اس کا جو ہے کلر چینج ہونا لائٹ گولڈن ہونا شروع ہوا تب میں نے چولہ بند کر دیا اور اس کو ویدن ایک منٹ اور اس کے اوپر کیا ہے بنائی اور اس کے بعد اب میں اس کو اس کا پاوڈر پیسٹ بنا رہی ہوں سو سب سے پہلے میں نے اسے جو ہے پہلے تھنڈا کیا ہے اور کیونکہ گرم تھے بہت زیادہ تو اس کے بعد اب جو ہے اس کی جو ہے پیسٹ بنائی ہے یہ میں نے اور اب جو ہے بلینڈر میں اس کی پیسٹ ڈال رہی ہوں یہ جو ہے تل کی جو ہے پیسٹ ہے تل جو تھے وہ ایک کپ تھے اور جو میرے پاس ابلے وے چینے ہیں وہ ہیں کہ بند ڈیڑھ کپ کے قریب تو اب جو ہے اس کے اندر میں نے دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے آئل ڈالا ہے اور آلیو آئل جاتا ہے اس کے اندر اور آلیو آئل جو ہے وہ کافی زیادہ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں اب مجھے اسے ہر دو مطلب ایک دو منٹ چلانا ہے اور پھر اس کے بعد چیک کرنا ہے کیونکہ مجھے ایک سموتلی پیسٹ چاہیے اور اس کے لیے اس کے اندر میں آئل ایڈ کرتی جا رہی ہوں اور اب تک چار چمچ جو ہے ٹیبل سپون میں نے آئل ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو ہے جیسے دو منٹ چلانے کے بعد پھر میں اس کے اندر آئل ڈالا ہے اچھے سے اور یہ دیکھیں اب کنڈیشن اس کی چیک کریں ساتھ ساتھ ہلاتی گئی ہوں اور اب یہ دیکھیں پیسٹ بن گئی ہے تو اب جو ہے میں اس کو نکال لوں گی اور اب نکالنے کے بعد اسی بلینڈر میں میں نے چنے ڈالے ہیں دو جو ہے لسن کے ہیں اور لیمون جو ہے ایک اگر بہت بڑے سائز کا ہوتا ہے جو وہ ہو تو ایک تو ورنہ دو لیمون جو ہے وہ اس کے اندر جاتے ہیں اور میں نے اس کے رست ڈال رہی ہوں لیمون کا رست ڈال رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے بیچ جو ہے وہ میں نے نکال لیے تھے اور ایک بیچ جو تھا وہ اس کے اندر چلا گیا ساتھ ساتھ میں ایڈ ہوتا ہے اور ساتھ میں میں اس کو دو سے تین ٹی سپون بھرکے میں نے پانی کے ایڈ کی ہیں اور اب ساتھ ساتھ مکس کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے چلاتی جاؤں گی دو دو منٹ جو ہے میں نے چلایا ہے تاکہ جو ہے وہ اچھی سی ایک سمودھ سی پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تو اب دیکھیں آئل ڈال کے ہی وہ اس کی جو تینہ پیسٹ جو ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی ریڈی ہو رہی ہے اور پانی جو تھا میں نے ایک ٹیبل سپون بھرکے اور مزید ڈالا ہے اور آئل جو ہے کافی زیادہ چلا جاتا اس کے اندر یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کے جو پیسٹ تھی وہ ریڈی ہو رہی ہے یہ کم از کم جو ہے دس منٹ جو ہے نا میکسیم جو ہے نا اس کو لگتے ہیں اب اس کنڈیشن میں میں نے اس کے اندر حاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے نمک میں پہلے کم ڈالا ہے بعد میں ٹیسٹ کر لوں گی اب جو جو تہینی بنائی ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈالی ہے چنے کی پیسٹ میں اور جو تیل کی جو پیسٹ بنائی تھی وہ میں اب اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ بھی میں اس کو دو سے تین منٹ جو ہے بلینڈ کروں گی اور یہ دیکھیں بلکل ایسے سموز سی پیسٹ ریڈی ہوگی ہے اب میں اس کو نکال رہی ہوں میری حمد جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور نمک جو ہے وہ اب جو میں نکال لوں گی نا اینڈ میں میں پھر ٹیسٹ کروں گی اور نمک جو ہے میں اس کے اندر کوارٹر ٹی سپون اور ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے ابھی ٹیسٹ کیا ہے تو مجھے جو ہے نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی و نہیں کوارٹر ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے میں مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد جو ہے اس کو میں نے اس طرح اس کی شیپ دی جاتی ہے اس کے اوپر میں اس کے اوپر جو ہے نا ریڈ شیلی پاودر ڈال رہی ہوں اور اس کے اوپر جو ہے زیتون کا جو تیل ہوتا ہے آلیو آئل جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا ہے اور یہ ہمت جو ہے ریڈی ہے جی میرا آج کا ویلوگ بس اب یہیں تک تھا امید ہے آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ نیس ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ